تیسری چیز جو انسان کے چین و سکون کو خراب کرتی ہے وہ ماضی کے تجربات ہیں ماضی کے پاسٹ ایکسپیرینسز غم باپ کی وفات ہو گئی ماں کی وفات ہوئی بیوی کی وفات شہر کی وفات اولاد کی وفات یا ماضی تلاق ہو گیا یا ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی غلطی جس سے پورا بزنس چوپٹ ہو گیا یا ایسی غلطی جس سے علاج نہیں ہوا بیماری ہو گئی ماضی میں انسان کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے یا کچھ ایسے حالات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ حال میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں رہ رہ کے وہ بات یاد آتی ہے بھائی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا جب بھی خوشی کا موقع تھا گھر والے جمع ہوتے اس کی یاد آتی ہے اس کی یاد آتی ہے کبھی ماں باپ یاد آتے ہیں سوچتا ہے میں نے خدمت نہیں کی چلے گے دنیا سے کبھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ماضی کا جو غم ہے وہ انسان کے حال کی خوشیوں کو بھی مقدر کر دیتا ہے اس کا دل توڑتا رہتا ہے بار بار وہ یاد آ آ کے انسان کو غمگین کرتا رہتا ہے یہ بھی انسان کے لیے پریشانی کی چیز ہے کیا کیا جائے بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ والی صاحب بیمار ہو گئے اور کھانسنے لگے پانی مانگا میں پانی لینے کے لیے اندر گیا کچھن سے لانے کے لیے گیا باہر آیا ہے تو وفات ہو چکی کاش کے میں جلدی لاتا ہے ہارٹ کی تکلیف ہوئی اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے جانے تک اس راستے سے گیا ٹرافک جام تھا کاش کے میں اس راستے سے جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے کاش کے میں اسے کرتا تو نہیں ہوتا اور بچہ کھیل رہا تھا باہر سوچتا کھیل رہا جانے تو کیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا بچہ سوچتا کاش کے میں اس کو باہر نہیں جانے دیتا میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں اس کا میں نے اگر اس کو روکا ہوتا باہر نہیں جانے دیتا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو بعض وقت زندگی کے کچھ اس طرح کے حادثات اور نقصانات ہوتے ہیں جو بار بار انسان کو ایک نقصان وہ ہے لیکن ٹارچر اس کا بار بار ہوتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑنی ہیں زندگی اس کی پریشان ہو جاتی ہے اس سکھی نہیں رہ پاتا ہے کیا کرے آدمی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند دیں اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند دیں ہم کمزور مومن ہیں اسے سمجھتے ہیں اس کو مضبوط مومن اس کو سمجھتے ہیں یہ نہیں ہیں مضبوط مومن یہاں مضبوطی یہاں ہوتی ہے اس لئے آگے کی بات پوری اسی کو واضح کرتی ہے شیخ اسیمن کہتے ہیں جم میں لگانا نہیں چاہیے حدیث بہت سال لوگ جم میں لگا دیں عرب میں مضبوط مومن اللہ کو زیادہ ہاتھ پاؤں کی مضبوطی کوئی مضبوطی نہیں ہے دل کی مضبوطی اصل ہیں حالانکہ ہاتھ پاؤں بھی مضبوط ہونا چاہیے بھئی کام کاج کرے گا آدمی اصل وہ نہیں ہے کتنے مضبوط لوگوں کو جسمانی ہم نے دیکھا ہے کہ حالات میں ڈھسل جاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں اس فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کیوں اندر کی مضبوطی نہیں ہے اور کتنے ایسے ہوتے ہیں لیکن حالات میں ٹکتے ہیں کیوں اندر مضبوط ہیں اندر اصل ہے تو کہا کہ مضبوط مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے لیکن بھلائی دونوں میں کیوں کہ وہ مومن ہیں احرس علا ما انفعوک ایسی چیز کی حرس کر جو تجھے فائدہ دے کوئی چیز فائدہ مند ہے ٹھیک ہے چاہت کر اس چیز کی کہ مجھے ملے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَز اللہ سے مدد چاہ اس چیز کے حاصل کرنے میں آجز مت بن اللہ کی مدد طلب کر اے اللہ میری مدد کر میں کوشش کر رہا ہوں فلان چیز کے لیے بزنس علاج فلان چیز وَلَا تَعْجَز آجز مت بن نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کے عادت کیا رہتی ہیں ہونے سے پہلے نہیں کہ فاتحہ کوئی چیز اٹمٹ کرنے سے پہلے کیا نہیں ہو سکتا ایسا تو اس طرح سے جو ہے انسان پہلے سے آجز بن جاتا ہے نہیں کر سکتے ہم نہیں ہو سکتا ایسا ناؤمیدی وہ اپنی ناؤمیدی کی چادر میں پوری قوم کو افراد کو لے لیتے ہیں نہیں کہا وَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَز اللہ سے مدد حاصل کر اللہ سے مدد مانگ اور عاجز مت بن کوشش کر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلَّوْ أَنِّي فَعَلْتُكَانَ كَدَ وَكَدَا اور ساری کوشش کے بعد بھی اگر فیل ہو جائیں فیل ہو جائیں اگر دس لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں فیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوا فیل اس نے رائے دیتی ہے تو قوم جو ہے پاس تو سہرہ اپنے سر پہ فیل تو ہار دوسرے کے گلے میں کہا کہ جب اتنا سب کچھ کر کے بھی اگر فیل ہو جائے نقصان ہو جائے ناکام ہو جائے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلَّوْ أَنِّي فَعَلْتُكَانَ كَدَا کہے کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا مت بول ایسا کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا مت بول کیوں وَلَاكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعْلْ بلکہ کہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو بھی ہوا میرے ساتھ کوشش تو میں نے کی سب کچھ میں نے کیا اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ سے دعا کیا کوشش کی پھر بھی نہیں ہوا ٹرین چھوٹ گئی تو تقدیر ہے اس کے پاس ٹرین چھوٹ گئی تو دیکھ رہا اس کو واپس آنے والی دیکھ آنسوں سے واپس آئے گی اس کے افسوس سے واپس آئے گی نہیں گیا ہوا ختم کیا کہیں اللہ کی تقدیر ہے جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے کچھ بھلائی ہوگی اس کے اندر میں کچھ بھلائی ہوگی یہ مجھ کو نہیں ملی گاڑی کچھ نے کچھ خیر اس میں ہوگی مجھ کو نہیں معلوم فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ اس لئے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے یعنی اگر میں ایسا کرتا تو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتا نہیں میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا اور اس کے بعد بھی فیصلہ کس کا نافذ ہوتا ہے اللہ کا تو انسان کوشش کرنے کے بعد ٹھیک ہے میں نے یہاں سے لے گیا گاڑی نہیں ہو سکا علاج لیٹ پہنچے دوا خانے میں نہیں ہو سکا علاج وفات ہو گئی ٹھیک ہے ختم موت لکھیوی تھی ہو گئی موت لکھیوی تھی ہو گئی ایک صاحب نے بیٹے کو چھوڑا گھومنے کے لیے جا رہا تھا گیا وفات ہو گئی کیسے ڈوب گیا دوستوں کے ساتھ گیا کچھ غلط بھی نہیں ایسی گھومنے کے لیے گئے پاؤں پیسر گیا چلا گیا ڈوب گیا اب باپ سوچ رہا ہے کہ کاش کے میں اس کو نہیں چھوڑتا کاش کے منع کرتا میں اس کو کاش کے میں چابی نہیں دیتا اس کو گاڑی کی کیا ہونے والا اس سے آپ اپنے آپ کو ہی ٹارچر کر رہے ہو وہ واپس آنے والا نہیں ہے آپ لاکھ اس کو روکتے اگر اس کی موت تھی تو موت گھر تک آتی اگر اللہ نے تیہ جو کیا ہے وہ ٹل سکتا نہیں اس سے پچھلے دروازے کو آپ بند کر دیتے آدمی سوچے اس طرح سے اللہ نے جو چاہ وہ خلاص اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہماری ساری کوششیں ہمارا سارا احتیاط جو بھی ہم نے کیا نہیں کیا ہوتا تو اور بات تھی کیا ہم نے اس کے بعد بھی اگر ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آدمی پاسٹ کے ڈورز بند کر دیتا ہے وہ ہو گیا وہ چینج ہونے والا ہے پلٹ کے دیکھنے سے کچھ چینج ہونے والا ہے ماضی نہیں تو جو چینج نہیں ہو سکتا ہے اس کیلئے پریشان ہو کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ستا رہے ہیں آپ اپنے کل کی وجہ سے آج کو کیوں خراب کر رہے ہیں اپنے کل کی وجہ سے جو بدل نہیں سکتا ہے آج کو آپ کیوں خراب کر رہے ہیں ہو گیا وہ ختم ہو گیا حدیث ہم کو یہ سکھا دیے دین ہم کو یہ سکھاتا ہے پاسٹ کا پاسٹ میں چھوڑو ختم اگر مگر کرو مت اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کاش کے میں ایسا کرتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک ذرہ برابر بھی چینج ہونے والی نہیں ہے فائدہ کیا اس پہ ہے بلکہ اس سے نقصان ہے کہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے کیوں گویا کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر میری کوشش میں کرتا تو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتا میں پاسٹ کو چینج کر سکتا تھا اگر میں ایسا نہیں ایسا کرتا نہیں ہو سکتا ہو ہو گیا ہو کشتی چلی گئی اب نہیں ہونے والا کچھ گاڑی چلی گئی سٹیشن چھوڑ جو کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ منٹالیٹی مسلمان کی ہونا چاہیے جو ہو گیا اس کو شٹ ڈاؤن کر دے چھوڑ دے اس کو اس کے پیچھے نہ دوڑے پاسٹ میں نہ دوڑے حال میں جیے ماضی میں نہیں بہت سارے لوگ زندگی پر پاسٹ میں جیتے کاش کہ میں نے اسی یہ کیا ہوتا جائداد میں حصہ لے لیا ہوتا کاش کہ میں نے انٹرنس اگزام دیا ہوتا کاش کہ میں نے ہاں نہیں بولا ہوتا شادی کے وقت کاش کہ میں نے دیکھ لیا ہوتا ہے ایک بار ماں باپ پہ بھروزہ کر لی زندگی پر بھوکت رہی ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کیا ہونے والا اس سے آپ کا نکاح چینج ہونے والا ہے وہ زندگی جوانی واپس آنے والی نہیں تو جو چینج نہیں ہونے والا ہے خامخواہ اس کی پیچھے اپنی زندگی کھپا کے کیا مطلب ہے آپ دروازہ کھٹ کھٹا ہو سمجھ میں آتا ہے دیوار پہ سٹک رہنے سے دیوار کھلنے والی آپ کے لیے نہیں کھلنے والا کچھ بھی لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی توانائی کو ویسٹ نہ کرے اپنی زندگی کو خراب نہ کرے